بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انگزہ مرفن مروی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں اور اموال کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور اپنی اگلیوں سے اپنے سینوں کی طرف اشارہ کیا اور تمہارے امال کی طرف دیکھتا ہے حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالیٰ انگزہ مرفن مروی ہے کہ اس اپنے میں سے اللہ تعالیٰ کی بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ یاد آجائے اور اس امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں پیاروں کے مبین تفریق ڈالتے ہیں لگاتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی یتیم لڑکی کو دیکھا تو فرمایا کیا تم تم وہی ہو تم تو بڑی ہو گئی ہو تمہاری عمر لمبی نہ ہو وہ یتیم لڑکی ام سلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف روتی ہوئی آئی اور ام سلم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بیٹی کیا ہوا اس بچی نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بددوا دی ہے کہ میری عمر یا کہا کہ میرا عزمانہ لمبا نہ ہو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی چادر کو اپنے سر پر ڈالتے ہوئے جلدی جلدی نکلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا ام سلیم تمہیں کیا ہوا اس نے کہا اہل اہل کے نبی کیا آپ نے میری یتیب بچی کے لیے بددوا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلیم کانچی بددوا ام سلیم نے کہا اس کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بددوا کی ہے کہ اس کی عمر لمبی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآ دیئے پھر فرمایا ام سلیم کیا تم نہیں جانتی کہ میرے رب سے میری ایک شرط ہے جو میں نے اپنے رب پر لگائی ہے کہ میں بشر ہوں میں اسی طرح خوش ہوتا ہوں جس طرح بشر خوش ہوتا ہے اور اسی طرح غصہ ہوتا ہوں جس طرح بشر انسان غصہ ہوتا ہے تو میں اپنی امت میں سے جس شخص کے خلاف کوئی بددوا کروں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو وہ سے اس کے لیے پاکستگی اور گناہوں سے صفائی کا ذریعہ بتا دے تو قربت کا ذریعہ بنا دے جس کے ذریعے وہ قیامت کے دن اس کے اپنے قریب آ کر لے